روس کے مختلف شہروں میں صدر ولادی میر پیوٹن کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران سینکھو شہری گرفتار کر لیے گئے ہیں ساڑھے تین سو گرفتار شدگان میں ملکی اپوزیشن کے مرکزی رہنما آلیک سینہ والی بھی شامل ہیں روسی دارالحکومت موسکو سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق موسکو میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں ہزارہ شہریوں نے حصہ لیا پولس نے اس مظاہرے کو بلا اجازت اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے آنسو گیس کا استعمال کر کے اس کے شرکہ کو منتشر کرنے کی کوشش کی کئی مقامات پر اپوزیشن کے احتجاجی کارکنوں نے پولس کے گاڑیوں کے آگے لیٹ کر پولس کو روکنے کی کوشش کی گرفتار شدگان میں اکتالیس سالہ مرکزی اپوزیشن رہنما آلیکسی نوالنی کے علاوہ ان کے قریبی اتحادی نکولائی لیاسکن اور بیسیوں دیگر کارکن بھی شامل ہیں جنہیں ملکی دار الحکومت موسکو کے ایک بستی چوک سے احتجاجی ریلی کے دوران حراست میں لیا گیا خبر رسائنداروں کے مطابق مختلف روسی شہری ان مظاہروں کے دوران گرفتار کر لیے گئے اپوزیشن کارکنوں کی تعداد ہفتے کی سپہر تک کم از کم بھی 350 سے تجاوز کر چکی ہے یہ مظاہریں موسکو اور سینٹ پیٹرز برگ سے لے کر سائیبیریا اور مشرق بیت تک کے روسی شہروں میں کیے گئے موسکو میں یہ مظاہریں موجودہ صدر ولادی میر پیوٹن کی صدارتی عہدے پر تقریری کی چوتھی مدت شروع ہونے سے محض دو دن پہلے نکالے گئے روسی صدر کے طور پر اپنے عہدے کی چوتھی مدت کے لیے پیوٹن پیر سات مئی کو حلف اٹھائیں گے ولادی میر پیوٹن سات اکتوبر سن 1952 کو سابق سوید شہر لیلنگرارڈ میں پیدا ہوئی ان کے والد کا نام بلادی میر پیوٹن تھا جو ایک فیکٹری میں بطور فور مین ملازمت کرتے تھے انہوں نے اپنا بچپا نے ایک ایسے اپارٹمنٹ میں گزارا جہاں تین کمبے رہائش وزیر تھے انہوں نے سن 1975 میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی متعدد خبر رسائیں داروں کے مطابق پیوٹن مخالف یہ مظاہرے وفاق روس کے مختلف حصوں خاص طور پر موسکو سینٹ پیٹرزبرگ سائیبیریا اور مشرق بعید میں واقع روس کے بہت سے شہروں اور قصبوں میں دیکھنے میں آئے روس میں جنحالیہ صدارتی انتخابات میں پیوٹن نے ایک بار پھر بہت بڑی اکثریت سے عوامی تائد حاصل کی تھی ان میں اپوزیشن رہنما نوالنی کو حصہ لینے سے ہی روک دیا گیا تھا